معاشرے کے اندر اگر آپ خیر اور برکت چاہتے ہیں تو ان والدین کا اترام پیدا کہہ دو اب تشریح میں بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیٹا بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اچھا جی کبھی اپنے والد کی کسی سے شکایت نہ کرنا کبھی کسی کے پاس جا کر اپنے والد اور اپنے والدین پر تنقید نہ کرنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سننے کے بعد اس کے باپ کو بلوایا جب اس کے باپ کو پتا چلا تو اس نے دل میں جذبات میں آ کر کچھ شیر سوچے یہ روایات میں آتا ہے وہ شیر بھی آتے ہیں تفسیروں میں لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں اس نے کچھ شیر سوچے کہ کمال ہے میرے بیٹے نے یہ کیا کیا ہے وہ میری شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا اس نے کمال کر دیا وہ جذبات میں آیا اور اس کے مطلب جذبات میں کچھ شیر بن گئے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کا والد آ رہا ہے اس سے کوئی اور بات کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا کہ تجھے جب یہ پتا چلا ہے کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو تم نے شیر کون سے کہے تو وہ جب باپ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اچھا چلو ہم تجھ سے بات کرتے ہیں اس نے جو شکایت کی ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو شیر تم نے کہے ہیں وہ کون سے ہیں تو اس نے کہا اللہ کے رسول کمال ہے ہم آپ سے جب بھی ملتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی عجیب بات آپ نے کیا ہے وہ شیر تو ابھی میرے کانونیں بھی نہیں سنے میں نے اپنی زبان سے بولے ہی نہیں نہ میں نے اپنی زبان سے بولے ہیں نہ میرے کانون نے سنے ہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے شیر کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیم ان خبید نے بتایا تو بہرحال اس نے وہ شیر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر اس بیٹے کو کہا کہ جا اور تو بھی یاد رکھنا اور سارے بیٹے یہ بات یاد رکھیں یہاں بھی تو نوجوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے میری عمر کے جو ہیں ان کا بھی والد یا والدہ زندہ ہو یہ ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جا چلا جائے تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تو یہ تو سچائی اور عدل کا کلمہ ہے اور یہ جو احسان ہے یہ بہت بڑی چیز ہے وہ ہمارے ایک عزیز تھے وہ لطیفہ رات کو بھی میں سنا رہا تھا اسی شہر اسی کی تیاری میں کہ اس نے مطلب وہ نوجوان تھا اس نے بطنی بجلی کے بٹن کو آتھ لگایا اور اس کو کرنٹ لگ گیا کرنٹ ایسے جھٹکا سا لگا اس کا والد پاس کھڑا تھا اس نے کہا تم اتیاد نہیں کرتے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد تو تو نے بجلی کے بٹن کو آتھ ہی نہیں لگانا نہ بند کرنا ہے نہ آن کرنا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کرنا ظاہر ہے وہ بچہ تھا اتنا بچہ بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ میری ٹھارہ بیس سال عمر تھی میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ایک ویسے بات ہے جو میں کر رہا ہوں تو تو نے آتھ بھی نہیں لگانا میں نے کہا ٹھیک ہے تو مسجد میں میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی سارے نمازی نکل کے وہ نوجوان کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا آخری نمازی جب نکلا تو اس نے مجھے کہا کہ افضل یہ بجلی بند کر جانا ہے تو میں نے نماز توڑ کر اسے کہا کہ میں نے بجلی بند نہیں کرنی میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ تُو نے بٹن کو آتھ نہیں لگانا بجلی آپ بند کر جائیں یہ ویسے تو لطیفہ ہے لیکن دیکھیں مطلب ہمارے گھروں کا کیا مولا ہے ہم تو خود کرستے رہتے ہیں کہ یہ بچے کا کوئی موڈ سہی ہو ہم اسے کوئی بات کریں دو دو گھنٹے باپ اپنے بیٹے کی منتیں کرتا رہتا ہے اور بیٹا اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے بہرحال میں یہی بات ختم کرتا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَقْسَانَ وَذِلْكُرْبَةً وَالْيَتَعْبَةً وَالْمَسْحَاتِينَ یہ کیسا دین ہے جی وہ امام جعفر کے پاس کوئی گیا یہ بھی پچھلے دن میں بات بڑی عجیب سنی ہے اور واللہ اپنے آپ پر بڑا خیال آیا ہے یہ بات سنن کے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے امام جعفر کے پاس کوئی نوجوان گیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب تبلیغ میں کرنا چاہتا ہوں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں یہ جس طرح عام درست دیتے رہتے ہیں اس نے بھی نوجوان نے کہا کہ میں درست دینا چاہتا ہوں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تبلیغ بڑا اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے بہر اچھا عمل ہے تو امام جعفر نے تھوڑا سا سوچ کر کہا کہ ضرور بیٹا تبلیغ کرو لیکن کوشش کرنا کہ تبلیغ میں زبان استعمال نہ کرنی پڑے اچھا کیا کوئی ایسی تبلیغ ہو سکتی ہے جس میں زبان استعمال نہ کرنی پڑے میں یہی پر آپ سے بات کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کریں کریں احسان جس طرح قرآن کہتا ہے اپنے رشدی تحرم کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے رشتہ داروں میں جو مساکین ہیں وہ بھی اور جو دائیں بائیں مسکین ہیں غریب ہیں یتیم ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو زبان استعمال نہ کرنی پڑے اور لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں جو نہیں ہوتے وہ نہیں اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم صرف دبان استعمال کرتے ہیں ہمارا رویہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہاں ہی ہو سکتا ہے یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوں کیونکہ سرغودہ کے کچھ دوست بھی مجھے ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں تقریب کر رہا ہوں اور انہیں انہیں الٹا مجھ پر غصہ چاڑ رہا ہو گئے یہ بندہ تقریب کر رہا ہے اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ تقریب کر رہا ہے کیوں تقریب کر رہا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو نفت اوٹی میں اچھے سے اچھا جملہ بور رہا ہوں اور جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو غصہ جڑ رہا ہوں اور اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر مثل میں نہ تقریر کروں نہ درست میں رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں میرے جتنے رشتہ دار ہیں دور دور تک ایک ایک بندہ اس بات کی گوائی دے کہ جب کوئی مسئلہ اور مسئلہ ہوتی ہے تو یہ بندہ حضر ہوتا ہے جہاں بھی ہو دھوڑ کر آ جاتا ہے اور مسئلہ میں ہاتھ بٹاتا ہے جہاں کوئی خوشی ہو یہ بندہ دھوڑ کر آ جاتا ہے اور اس میں ہم سے بند کر شریک ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا کوئی الکا چھوٹا ہوتا ہے اچھے بھلے انسان وہ بستہ ہوتے ہیں رشتہ داری کے ساتھ انسان کے ساتھ اچھے بھلے انسان بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں بہت سارے بچے ہمارے خاندان میں ایک بزرگ اللہ چلا گیا دنیا سے واللہ لوگ سین میں روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ کا باپ فوت نہیں ہوا ہم سب کا باپ فوت ہو گئے ہیں ہم سب کا باپ فوت ہو گئے ہیں پھر یہ یتیم ہیں یہ کوئی یتیمی اچھی چیز تو نہیں ہے ظاہر ہے کوئی بندہ یتیم ہو جائے تو اس لیے کوئی اچھا ہوتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جس خاندان میں کوئی یتیم ہے اس خاندان کے لوگوں کے لیے تو وہ یتیم جنت ہے لیکن اگر کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی بھتیجہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بھانجہ یتیم ہو گیا ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور مساکین تو معاشرے بھی واللہ صحیح بات ہے کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں اور اس آیت کے مطابق اللہ کی بندگی کریں والدین کے ساتھ حسان اللہ کی بندگی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسان اللہ کی بندگی ہے یتیموں کے ساتھ حسان اللہ کی بندگی ہے تو شاید ہمیں زبان استعمال نہ کرنی پڑے اور ہمارا دین ہماری تحریک جو ہے وہ بہت ہی آگے بڑھ جائے جن ووٹوں کا ہم رونا روتے ہیں وہ ووٹ بھی ووٹ بینک بھی شاید بننا شروع ہو جائے بہت ہمارا دین 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 ہم